مجموعہ 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 مجم سب سے بہترین زندگی دے اور آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں جالے آمین رضاک اللہ شکر بھائی جان میرے کچھ دوست کچھ بھائی ہے کینی آن دا مایکروفون بلیس مایکروفون آن کر سکتے ہیں میک نمبر ایک اسلام علیکم بھائی جان میرے کچھ دوست سے کچھ بھائی ہے جو میرا نام مصطفیٰ کے لئے بول سکتے تو یہ نام مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام بھائی صاحب چاہتے کہ مصطفیٰ اچھا نام بلکل اچھا نام مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام اور آپ اپنے آپ کو مصطفیٰ بلا سکتے ماشاءاللہ گزارش آپ سے کہ ہندی میں قرآن شریف اگر مجھے ملے آپ سیج پہ آسکتے ہیں انشاءاللہ اور بھی قرآن اگر لائیے قرآن اور بھی لائیے مائیک نمبر پانچ میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم بھائی تو ان کو موقع دیجئے مائیک نمبر پانچ سلام علیکم سلام علیکم جاکر بھائی میرا نام شیوہ شنک ہے حیدر آباد سے آیا میں فارما سے نجھ عاصف بھائی اس سے اسلام سیکھ لیا اور قبول کرنا چاہا بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدا ایک ہے ہاں مانتا ہوں آپ بود پرستی میں مانتے نہیں مانتا آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہاں مانتا ہوں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں مانتا ہوں آپ پہ کوئی بھی زور دبا دستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کر رہا ہے کوئی بھی دباؤ ہے نہیں مالی دباؤ نہیں فیزیکل دباؤ نہیں آپ آپ کے دل سے قبول کرنا چاہتے ہاں دل سے اپنے ہوش و احواز میں دماغ سے ہاں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ دورائیے اشہدو اشہدو یا تو ان شہدو میں شہدت دیتا ہوں میں غوائی دیتا ہوں میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے ظاہری چور پہ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی جنت نصیب فرمائیں میرا نام بتا ہے آپ آپ اپنا آپ اپنا نام عمر رکھ سکتے عمر نام تھا دوسرے خلفہ راشدین کا جو دوسرے خلیفہ تھے ردی اللہ عنو وہ ایک اچھا نام ہے آپ اپنے آپ کو عمر سے بلا سکتے شکریہ یہ مائک نمبر ایک میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو اسلام علیکم میرا نام جنادن کٹی ہے ہاں جی ہاں جی میں چھتیس سال کا ہوں تو پہتیس سال تلگ میں اندھیری دنیا میں مطلب کھویا ہوا تھا ایک سال پہلے ایسا ہو گیا میرے دل اور دماغ میں کہ میں مالک کو کھوزنے کے لئے نکلا دنیا بنانے والے مالک کو تو پہلے میں نے اپنے ہندو میں کوشش کیا تھا تو ہندو میں مجھے دماغ نہیں ملا کریچن میں گیا میں تو کریچن میں بھی مجھے کافی مطلب جسے میں ہاں انشاءاللہ کریچن میں مجھے کافی راستہ نہیں ملا اسلام میں آنے کے بعد مجھے صحیح راستہ ملا شکریہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے سے گنےگار انسان کو علم سے مطلب نواز دیئے اور آج اسلام کو ٹیرریس سے بدنام کیا جا رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ٹیرریس مذہب نہیں ہے یہ گنےگار انسان خود اللہ تعالیٰ کے آگے سزدے پہ لگ گیا اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ کہ جو نون مسلم لوگ ہیں اس کو قریبی سے جانے اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ کو بھی ہدایت مل جا رہے ہیں انشاءاللہ اور جاگر صاحب میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے جیسے ہجار لوگوں کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ آمین آمین انشاءاللہ اور جاگر صاحب میں آپ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ بھائی صاحب نے کئی مذاہب کا مطالعہ کیا پہلے ہندو مذاہب کا مطالعہ کیا حقیقت نہیں ملی عیسائی مذہب کا کیا اسلام کا کیا تو اسے پتا چلا کہ اسلام دن الحق ہے وہ چاہتے کہ ہزار لوگ زاکر جیسے ملے میں چاہتا ہوں کہ زاکر سے بہتر ہو زاکر میان نہیں میں بھی ایک ناچیز ہوں آپ کے طرح میں بے کام انسان ہوں دعا کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے خیئے گناہ بہتر بنے اور ہمارے آخری پیغم محمد صلی اللہ سلیم کا پیغام پر چلے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے بد پیغم آپ پر کوئی بھی دباؤ مالی معاشی آپ دل اور دماغ سے قبول کرنا جاتے انشاءاللہ میں عربی میں کہوں ہوں اور آپ اسے دھر آ سکتے اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ماشاءاللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جدائے خیر دے اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہتری زندگی دے اور دعا کرتے کہ آپ کو جنرل نصیب فرمائے اور آپ کی طرح اور کئی گئر مسلمان کو دے ہزاروں نے لاکھوں کروڑوں اور آپ کی یہ چھوٹی سی چھوٹا سا نظریہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں شاید وہ میرے تقریر سے زیادہ اور لوگوں کے دلوں کو کھولا ہوگا تو اس کے لئے میں آپ کو خیر کرتا ہوں اور دعا کرتا کہ مسلم تو ان کو موقع دیجئے میں ہندو ہوں اور میں لشمی پجاری ساوٹین یانو اور میرا ایکی سوال ہے آپ سے کیا ہندو دھرم میں مچھی کھانا کوئی گناہ ہے میں نے پوچھا کہ ہندو دھرم میں مچھی کھانا گناہ ہے کیا مچھی کھانا گناہ نہیں بلکہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اگر آپ پڑھیں گے مہا بھارت انوش آسن پرو چیپ نمبر 88 88 اس میں یدیشتر پوچھتے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں پوجہ میں کیا دیں گے تاکہ ہمارے پردادہ خوش ہوگئے تو بھیشم جواب دیتے یدیشتر پانڈوں کے سب سے بڑی دو مہینہ گوش دیں گے تو تین مہینہ خرگوش دیں گے تو چار مہینہ بکرا دیں گے تو پانچ مہینہ سور دیں گے تو چھ مہینہ اگر برٹ پرندے دیں گے تو سات مہینہ ہرن دیں گے تو آٹ مہینہ اگر بفیلو دیں گے تو گیارہ مہینہ اور اگر گائے دیں گے تو یہ غلط فہمی لوگوں کو دگر مذہب سے ملی اس کا پورا جواب جاننے کے لئے ہندویز میں کس طریقے تھا ہے آپ میری قسٹ دیکھ سکتے ہندویز نون ویجیٹرین فوڈ پومیٹڈ اور پرویبیٹڈ فور ہیومن بینگ کیا گوش کھانا اس میں مشلی بھی آتا ہے انسانیت کے لئے حرام ہے کہ حلال ہے آپ بہن اسلام کے بارے میں جانتی ہیں آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے نہیں نہیں کیا ہے تو میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور اسلام کو جانئے انشاءاللہ میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے میں درخواست کروں گا میرے اہلیہ سے کہ اس بہن کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ دے تاکہ وہ اسلام کے بارے میں جانے دین حق کے بارے میں جانے اور امن کے بارے میں جانے مائک نمبر دو میرے نام شدی پروہ ہے اور میں سٹوڈنٹ ہوں میرا سوال ہے کہ نون مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے خطنا کرنا ضروری ہے بھائے کا سوال ہے کہ جب نون مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو خطنا کرنا ضروری ہے کیا فرض ہے اسلام میں جب گیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو خطنا کرنا سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے بہتر ہے یہ سنت ہے سنت موقعہ ہے بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے اگر کوئی کہتا میں خطنا کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ مسلمان بن سکتا ہوں بن سکتے لیکن بہتر ہے کہ کرے کیوں؟ اسلام کے علاوہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈکل سائنس یہ کہتی ہے کہ خطنا کرنے کے قئی فائدے ہیں مثال کے طور پر آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان خطنا کرتا ہے اسے کینسر آف دی پینیس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں کینسر آف دی پینیس ہونے کے چانسز کم ہیں جب ایک انسان کا خطنا نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوس یہ پریپیوس کے وجہ سے کتنی نجاست رہتی ہے جب آپ اپنے حاجت کے لئے جاتے کال آف نیچر کے لئے جاتے اس وقت کئی خطرے آپ کے پینیس میں رہتے اس سے کئی بیماری ہو سکتی اچنگ ہو سکتا ہے ڈیزیز آف دی پریپیوس ہو سکتا ہے پریپیوس آئیٹس ہو سکتا ہے جب کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے منی رہ جاتے اس سے کئی بیماری ہو سکتے اسی وجہ سے آج سائنس کہتی ہے خطنا کرنا بہتر ہے اسی لئے یو ایس اے میں امریکن میں مسلم کی تعداد بہت کم ہے بہت کم ہے تین چار فیصد ہے پھر بھی پچاس فیصد سے زیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے اس سے پوچھنے کے بعد اس کی خطنا کی جاتی ہے اقصر لوگ جو امریکہ میں عیسائی ہے اور یہودی ہے کچھ لوگ اس کے باوجود پچاس فیصد سے زیادہ سائنس کے بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں خطنا کرتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ خطنا کرنا بہتر ہے انسان کو کرنا چاہے لیکن فرض نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے سوال کیوں پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن تو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں فالو کرنے کے بعد فالو کرنے کے بعد تو ابھی آپ فالو نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معمود نہیں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ اگر یہ مانتے ہیں تو آپ اسلام کے پہلے مرحلے میں داخل ہو جائے فالو کرنا سب چیز ایک ساتھ میں پانچ ٹائم نماز زوزہ رکھنا سب چیز ایک ساتھ میں تو بہت مشکل ہے ایک آدمی اگر ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو پہلے رکن توحید میں داخل ہوتے اگر آپ کے پاس توحید ہے تو یہ پہلا اول رکن ہے فرض رکن ہے باقی چیز بھی کرنا ضروری ہے لیکن اگر آپ شرک نہیں کرتے اور توحید میں مانتے ایک اللہ میں مانتے ممکنات ہے ہائی چانسز کہ آپ جنت میں جا سکتے آپ کو مکمل ہو سکتا ہے پہلے بار آپ کہیں کہ نماز میں ایک بار پڑھوں پھر دو بار پڑھنے لگیں گے کچھ ہفتے بعد پھر تین بار پھر تین بار پڑھنے لگیں گے پھر میں بار پڑھنے لگے پاڑھنے لگے تا چنے سکتا ہے پھر اللہ پھر